یہ باب ہے اس بیان میں یا ان روایات کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ گہوں کو گہوں کے بدلے برابر برابر بیچنا و کراہیتت تفاضل فی ہے اور اس میں کمی بیشی کرنا مکروح ہے حرام ہے اس سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں ان کے بیان میں یہ باب ہے اس باب میں بلکل سریح طور پر چند باتیں معلوم ہوں گی پہلی بات تو یہ کہ اشیاء ستہ جن کا ذکر حدیث پاک میں ہے بالاتفاق ان اشیاء ستہ کے اندر کمی بیشی کرنا یہ ناجائز ہے دوسری بات یہ سنج میں آئے گی کہ دو ترہ کی چیزیں ہوتی ہیں بلکہ اگر چیزوں کا شمار کیا جائے تو چار ترہ کی ہوتی ہیں ایک کیلی ایک وزنی اور ایک ہے عددی اور ایک ہے مزروعی زراعی وہ میٹر وغیرہ سے گس سے جو ناپا جاتا ہے ایک ہے ناپنا ایک ہے ماپنا تو جو کیلی ہے اس کو ہم ماپنا کہتے ہیں کیل کرنے کو جیسے تیل ہے ایک اسٹینڈرڈ میں جو لیٹر ہوتا ہے اس سے ہم ماپتے ہیں اسے اسے ماپنا کہتے ہیں اور ایک گز ہے کپڑا جیسے تو اسے ناپنا کہتے ہیں اردو میں بھی تھوڑا سا فرق ہے تیل کیلی ہو گیا اب تو تیل وزنی طور پر بک رہا ہے لیکن وہ ہمارے یہاں پر دکانوں پر تو وزن کر کے بکتا ہے خاص کر کھانے والا تیل تو وزن کر کے بکتا ہے لیکن گاڑیوں وغیرہ میں جو تیل پڑتا ہے آج بھی ناپ ہی کے پڑتا ہے ماپ کر کیل کر کے تو یہاں پر اس حدیث میں جو یہاں پر ذکر کی جائے گی اس حدیث میں دو طرح کی چیزوں کا ذکر ہوگا ایک تو وہ کہ جو قیلی ہے اور وزنی ہے دوسری وہ اگر گوھر کیا جائے تو کھانے والی چیزیں ہوں گی اور ایک وہ کہ جو کھانے والی نہیں ہے لیکن ان کے اندر سمنیت ہے جیسے سونا اور چاندی حدیث پاک سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سونا چاندی یہ خلقی سمن ہے پیدائشی اللہ نے ان کو سمنیت ہی کے لیے پیدا فرمایا ہے اور آج بھی پوری دنیا میں چاہے ہر ملک کی اپنی کرنسی اپنی ہے لیکن ان کی مالیت کا اندازہ ہمیشہ سونا اور چاندی ہی سے لگایا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ سونا اور چاندی خلقی سمن ہیں آج بھی پوری دنیا کا تعامل بھی اسی پر ہی ہے سرکار نے جو فرما دیا اس سے الگ نہیں ہے اس مسئلے میں پوری دنیا اندازہ اب ہم نے ہمارے یہاں پر الگ روپیہ چھپتا ہے دوسرے ملک میں کچھ اور روپیہ چھپتا ہے لیکن ان کی مالیت کا اندازہ ہوتا سونا اور چاندی ہی سے ہے انٹرنیشنل کیا قوانین ہیں وہ تو ہم نہیں جانا لیکن اتنا یقین ہے کہ ان ساری چیزوں کا تقابل سونا اور چاندی ہی سے ہوتا ہے اس لیے یہ سونا اور چاندی کے قائم مقام ہیں یہ مسنوعی سمن ہیں کیا ہے مسنوعی سمن ہیں اس لیے مالیت کی نفی تو نہیں کی جا سکتی ایک بات اور بھی حدیث سے سمنی میں آئے گی کہ قیلی اور وزنی چیزوں میں مسلم بمسلن مسلم بمسلن یعنی برابر برابر ہی بیچنا جائز ہے امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اشیاء ستہ کو دیکھنے کے بعد علتِ ربا قدر و جنس نکالتے ہیں لیے گرہ اممہ نے طعم اور سمنیت کو بیان کیا امام مالک ادخار کی ترق بھی گئے کہ طعم اور سمنیت کے ساتھ ساتھ ادخار بھی ہونا چاہیے اپنی اپنی علتیں ہیں لیکن ہمیں ابھی گفتگو حضرتِ امام آزم کے قول پر ہی کرنا ہے امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ربا کی علت قدر و جنس بتائی لہذا جنس یعنی دو چیزیں ان کا نام بھی ایک ہو کام بھی ایک ہو تو کہا جائے گا کہ یہ ہم جنس ہیں جنس ہی کہا جائے گا انہیں قدر کا مطلب کیلی اور وزنی تو اگر قدر و جنس دونوں کہیں پر پائی جا رہی ہیں تو بیع صرف مسلم بمثلن ہی جائز ہوگی اگر مسلم بمثلن نہیں ہے برابری نہیں ہے کمی بیشی کر کے بیع کر رہے ہیں تو بیع کرنا جائز نہیں ہے وہ ربا ہوگا اور اگر قدر و جنس میں سے کوئی ایک چیز مفقود ہوگئی کوئی ایک چیز مفقود ہوگئی مثلا کوئی شئے عددی ہے کہلی اور وزنی نہیں ہے اور جنس وہاں متحقق ہے تو ایسی صورت میں کسی ایک چاہے جنس متحقق ہو یا قدر و جنس متحقق ہو لیکن دونوں متحقق نہ ہو ایسی صورت میں وہاں پر مسلم بمسلن یدم بیدن یعنی نقد ہی فورا جائز تو ہوگا کمی بیشی کے ساتھ لیکن ادھار اگر آدمی کرے گا تو وہ ریبر نسئیہ ہو جائے گا یعنی ادھار بیچنا جائز نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ سیب ہمارے یہاں پر تو اگرچہ یہ تول کر اب بکتے ہیں لیکن فقہہ نے جب لکھا ہے اس وقت میں یا ہم اپنے باپ دادا سے پوچھتے ہیں تو ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ سب عدد کے لحاظ سے گنتی کے لحاظ سے بکتے تھے تو اسی لئے فقہہ نے فرمایا کہ تین چار کہیں ایک طرف سیب تین یا چار جو بھی عدد ہو وہ ہے اور اس کے بدلے میں دوسری طرف پانچ عدد ہیں تو یہ بیچنا یدم بیدن تو جائز ہے لیکن نسئن یعنی ادھار کر کے بیچنا یہ جائز نہیں ہوگا لہذا چار سیب کے بدلے پانچ سیب لینا یہ جائز ہے کیلہ تو آج بھی عدد کے طور پر ہی بکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی بس ذابطہ یہ یاد رکھئے جہاں پر قدر و جن سے دونوں موجود ہوں تو وہاں پر مسلم بمسلن یدم بیدن تب ہی بے جائز ہے والفضل و ربا اگر ان میں سے کسی اور طریقے سے کر رہا ہے تو زیادتی جائز اور فضل و فضل و ربا یعنی فضل زیادتی جو ہے وہ اس صورت میں جائز نہیں ہے کہہ لو جن سے و قدر دونوں اگر پائی جائز ہیں اور اگر دونوں میں سے ایک مفقود ہے تو ایسی صورت میں زیادتی جائز ہے لیکن یدم بیدن نس انجائز نہیں ہے بس یہ یہ ذابطہ ذہن میں رکھئے بہت سارے مسائل اسی ذابطے ہی سے حل ہوتے چلے جائے کہیں پر دیکھئے کہ قیلی اور وزنی ہے اگر قیلی اور وزنی نہیں ہے عددی ہے زیرائی ہے تو حکم آپ مسلم بے مسلن کا نہیں دیں گے بلکہ زیادتی کے ساتھ کیوں ہوگا لیکن یدم بیدن ہوگا نس ان نہیں ہو سکتا وہاں پن ٹھیک ہے چلیے خیال ترجمہ رہا آتے ہیں یہ باب ہے ان روایتوں کے بیان میں جو اس سلسلے میں آئی ہیں کہ گیوہوں کے بدلے گیوہوں برابر سرابر وکراہیت تفادل فی ہے اور اس میں زیادتی مکروح ہے یعنی حرام ہے مکروح تحریح ہے حدثنا سوید ابن نصر حدثنا ابن مبارک ہم سے حدیث بیان کی سوید ابن نصر نے وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابن مبارک نے وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے وہ روایت کرتے ہیں خالد حزا سے وہ روایت کرتے ہیں خالد حزا سے اور ابو قلابہ دونوں سے وہ روایت کرتے ہیں ابو الاشعس سے وہ روایت کرتے ہیں عبادہ بن سامد سے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سرکار نے فرمایا الزہب بالزہبی مسلم بمسلم سونے کے بدلے برابر برابر اے بیع الزہب بالزہبی اصل عبارت ہی ہوگی سونے کو سونے کے بدلے بیچو مسلم بمسلم برابر برابر والفضہ بالفضتی چاہے تو نصب پڑھ لیں فعل مقدر کے معمول ہونے کی بنا پر چاہے تو خبر کی بھی مفتدہ ہونے کی بنا پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں والفضتہ بالفضتی اور چاندی کو چاندی کے بدلے مسلم بمسلن والتمرہ برابر سنابر والتمرہ بتمری اور خجور کو خجور کے بدلے مسلم بمسلن نوعیت اور انوا کا فرق نہیں ہوتا ایک عجوہ خجور ہے ایک دوسری کوئی خجور ہے اس کا فرق نہیں ہوگا جودت اور رضاعت کا بھی کوئی فرق نہیں ہوگا ایک عمدہ خجور ہے دوسری تھوڑی گھٹیا ہے لیکن پھر بھی آپ کمی بیشی کے ساتھ نہیں بیش سمتے والبرہ بالبری ایسی ہی گندوم گندوب کے بدلے مسلم بمسلن برابر سنابر والملح بالملح اور نمک نمک کے بدلے مسلم بمسلن برابر سنابر والشعیر بشعیر اور جوکو جو کے بدلے مسلم بمسلن برابر سنابر فمن زادہ اب ازدادہ لہذا کسی نے زیادتی کی اضافہ کیا یا کسی نے اضافہ دیا اضافہ دیا یا اضافہ لیا زادہ اور ازدادہ زادہ دینا اضافہ کے ساتھ دینا اور ازدادہ اضافہ کے ساتھ دینا دونوں صورتوں میں فمن زادہ او ازدادہ فقد اربا جس نے اضافہ کیا یا اضافہ لیا اضافہ دیا یا لیا تو اس نے زبا کیا بیعو الزہب بالفضہ سرکار نے فرمایا سونے کو چاندی کے بدلے بیشتے کیفہ شیط جیسے چاہو برابر سنابر یا کمی بیشی کے ساتھ لیکن یدم بیدن نقد بیچو یدم بیدن نقد و بیعو البرہ بالبر بالتمری اور سرکار نے فرمایا گندم کو خجور کے بدلے بیچ دو کیفہ شیط جیسے چاہو کیونکہ جن سے بدل گئی یہ مولانا کیا بدل گئی جن سے بدل گئی جیسے چاہو بیچ دو لیکن یدم بیدن یدم بیدن و بیعو شعیرہ بالشعیر اور جو کو نہیں نہیں بیعو شعیرہ بالتمر اور جو کو تمر کے بدلے بیچو خجور کے بدلے کیفہ شیط جیسے چاہو یدم بیدن نقد ادھار یہاں پر بھی نہیں بیچ دو جنس مختلف ہو گئی میں نے کہا تھا کہ قدر و جنس دونوں اگر متفق ہیں دونوں ہیں تو مسلم بیمسلن یدم بیدن دونوں کا حکم لاغو ہوگا اور اگر دونوں میں سے ایک مفقود ہوئی تو مسلم بیمسلن تو نہیں لیکن یدم بیدن ضرور رہے گا اگر ادھار دیا تو وہ بھی ربا میں جائے گا فیر وفی الباب انبی سعید اس باب میں حضرت ابو سعید سے حضرت ابو حریرہ سے حضرت بلال سے حدیثیں موجود ہیں اور ابو عبادہ کی جو حدیث ہم نے یہاں پر ذکر کی فرماتے ہیں حدیث ابو عبادہ حدیث حسن صحیح حضرت ابو عبادہ کی جو حدیث ہے یہاں پر ہم نے ذکر کی ہے وہ حدیث حسن صحیح ہے وقد ربا بعض بعضہم حد الحدیث ان خالدن اور بعض لوگوں نے اس حدیث کی روایت حضرت خالد سے کیے اسی سناب کے ساتھ وقالا لیکن اس میں کچھ بدلاؤ ہے کیا ہے بدلاؤ اسے حضرت خالد سے جو روایت ہے اس میں یہ ہے بیع البرہ بشعیری کیفہ شیط کہ گندم کو جو کے بدلے بیٹو جیسے چاہو یدم بیدن نقد ورہبا بعضہم اور بعض لوگوں نے اسی حدیث کی روایت حضرت خالد سے کی اور حضرت خالد نے ابو قلابہ سے کی معقل میں یہ تھا کہ حضرت خالد اور حضرت ابو قلابہ دونوں سے روایت اور اس میں یہ ہے کہ حضرت خالد نے حضرت ابو قلابہ سے روایت کی لیکن الفاظ اس کے بھی کچھ بدلے ہوئے کیا بعض لوگوں نے اسی حدیث کی روایت خالد سے کی ہے اور انہوں نے حضرت ابو قلابہ سے کی ہے اور انہوں نے حضرت ابو الاشعہ سے کی ہے وہ روایت کرتے ہیں عبادہ سے وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث آخر تک ہے وزادہ فی ہے اور اس میں اضافہ یہ کیا ہے کہ قال خالدن کہ خالد نے کہا قال ابو قلابہ ابو قلابہ نے کہا ٹھیک ہے یہ الفاظ بدلے کیا اور آگے یہ بدلاؤ کیا بیع البرہ بشعیر گندم کو شعیر کے بدلے جو کے بدلے بیچو کیفہ شئے تم جیسے چاہو فزکر الحدیثہ پوری حدیث آگے ذکر کی والعمل على هذا عند اہل العلم لا يرون ان يباع البرو بالبرل اللہ مسلم بمسلن کہ اس حدیث پر اہل علم کا عمل ہے وہ یہ نظریہ نہیں رکھتے کہ ایک گوہوں کو گوہوں کے بدلے بیچا جائے اللہ مسلم بمسلن منگر برابر سرابر وشعیرہ بشعیر اور ان کا یہ بھی نظریہ نہیں ہے کہ جو کو جو کے بدلے بیچا جائے اللہ مسلم بمسلن مگر برابر برابر فَإِذَا اخْتَلَفَ الْأَسْنَافِ تو جب یہ سنف مختلف ہو جائیں چاہے قدر مختلف ہو جائے اناب کے نزدیک چاہے جنسی ہی مختلف ہو جائے فَلَا بَاسَا يُبَاعَا مُتَفَاضِلَا تو کمی بیشی کے ساتھ بیچنے میں کوئی حراج نہیں ہے اذا کانا یدم بید جبکہ یدم بیدن ہو نقد ہو وَهَادَ قَوْلُ اَكْثَرِ اَحْلِ الْعِلْمِ یہی قول ہے اکثرِ اَحْلِ الْعِلْمِ کا تقریباً تمام ایمہ نے یہی قول کیا ہے اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ سے وغیرہم اور ان کے علاوہ تابعین سے وَهَوَ قَوْلُ سُفِيَانَ السَّوْرِ یہی قول ہے سفیان سوری کا امام عاظم کا امام شافعی کا امام احمد کا امام اصحاق کا لیکن اس میں امام مالک نے کچھ الگ کہا وَقَالَ الشَّافعی نہیں امام شافعی کی ایک بات کی ذکر کر رہے وہ بھی الگ بات نہیں ہے بات یہی ہے لیکن ان کا قول ذکر کر رہے ہیں وَقَالَ الشَّافعی اور امام شافعی نے کہا وَالْحُجَّتُ فِي ذَلِكَ قَوْلُ النَّبِ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں جو ہم نے کہا ہے اس سلسلے میں دلیل اور حجت نبی کریم کا یہ فرمان ہے بِعُ الشَّعِیرَ بِالْبُرِّ یعنی جب اختلاف جنس ہو جائے تو ایسی صورت میں آپ تفاظل کے ساتھ بیٹ سکتے لیکن نقد كَيْفَ شَيْتُمْ يَدًا بِيَدٍ وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمَ اَنْ يُبَعَالِ حِنْتَ بِالشَّعِیرَ ہاں ایک قوم نے یہ بات مکرو قرار دی ہے یا حرام قرار دی ہے کہ گوہوں کو جو کے بدرے بیچا جائے اللہ مسلم برمسلین مگر برابر سراور یعنی انہوں نے جنس کے مختلف ہونے کے بعد بھی حکم کیا دیا برابر سراور ہی بیچ سکتے تفاظل کے ساتھ نہیں بیچ سکتے وہ قوم کون ہے وہ ہوا قول مالک ابن انس اور یہ قول ہے مالک ابن انس کا لیکن امام ترمیزی فرماتے ہیں والقول اول اسح قول اول جس کی طرف جمہور گئے ہیں وہی اسح قول ہے